ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جو آئیٹم سال بھر نہیں ملتے صاحب وہ رمضان میں ملتے ہیں مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جاؤں تو ایسا لگتا ہے یہ قوم کھانے کے لئے پیدا ہوئی ہے اتنے ہوتل برساتی میڈک کی طرح کھل جاتے ہیں رمضان میں اللہ کی پناہ ہم نے رمضان کا مطلب ہی بدل ڈالا میرے بھائی رمضان اپنے آپ کو اپنے پیٹ کو صحیح کرنے کا مہینہ ہم نے پیٹ کو خراب کرنے کا مہینہ بنا دیا اتنا کھاتے ہیں لوگ اللہ کی پناہ ہیں اللہ کے واسطے رمضان کا مقصد مت ختم کیجئے میرے بھائی رمضان کی روحانیت مت ختم کیجئے رمضان یہ ترہ ترہ کی کھانے اور پکوان کی تنور ویرائٹی کا مہینہ نہیں ہے اور بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر کی عورتوں کو تراوی کی نماز اور تحجد کی نماز اور قرآن کی تلاوت سے محروم کر کے آرڈر لگا دیتے ہیں تجھے یہ بنانا تجھے یہ بنانا اللہ کے بندے تو بیٹھ کر کے رمضان میں عبادت کر رہا ہے اور تیری بیوی بیٹھ کر کے دن بر کچن میں جو ہے وہ اس کو تنہیں جھوک دیا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر باقی گیارہ مہینے ایک سے ایک آئیٹم کھاؤ اور رمضان میں تھوڑی سادگی اپناو یہ جو ہم نے ورائٹی کا کھانے کی ورائٹی کا مہینہ بنا لیا مناسب نہیں ہے یہ رمضان کے مقصد کے خلاف ہے ہمارے بہت سارے نوزوانوں نے اس مہینے کا ایک عجیب و غریب لائپ اسٹائل بنا کے رکھا ہے رات میں دیر رات تک جاتے ہیں اور فجر کی نماز اگر اللہ نے توفیق دی پڑھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں مگر فجر پڑھ کر کے چونکہ نیت کا غلبہ رہتا ہے ایک منٹ بھی مسجد میں بیٹھنا گوارہ نہیں ہے فجر پڑھ کے جو جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں زہر پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہی مسجد میں ہی دراز ہو جاتے ہیں لڑی جاتے ہیں پھر صاحب نیت کھلتی ہے اثر کا ٹائم پھر اب اثر کے بعد افطاری کے طرح طرح کے آئیٹم کا انتظام کرنا ہے دسترخان کو سجانا ہے اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں پھر تب تک افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر افطار کر لیا اب اس کے بعد اب جو دن بر جس نے گھٹکا نہیں کھایا تھا وہ گھٹکے لیے بیچہینے جس نے دن بر بیڑی اور سگریٹ نہیں پی تھی وہ بیڑی اور سگریٹ کے لیے بیچہینے جو نیسوار اور تمباکو کھاتا ہے وہ اس کے لیے بیچہینے دن بر کی وہ طلب جو تھی اب وہ تھانٹے مار رہی ہے وہ جوش میں آئی ہے پہلے افطار کرنے کے بعد وہ اپنی محبوب چیز کی طرف بڑھتا ہے دوڑتا ہے اس کے بعد اب وہ تراوی کی نماز آ کر کے پڑھتا ہے یہ ایک لائفشتائل ہم نے بنا کر موسیقی